نمسکار میں ہوں علوک جوشی اور آپ دیکھ رہے ہیں بیزرڈا اور بیزرڈا میں آج بات ہوگی شہر بازار کی شہر بازار کی بات کیوں کیونکہ بازار میں بلکل زبردست بہار کا محول پھر دیکھ رہا ہے لگاتار تیسرے دن تیزی کے ساتھ سنسیکس بند ہوا ہے اور تین سو بائیس پوائنٹ اوپر اور نیفٹی نے سترہ ہزار نو سو کانکڑا پار کر لیا ہے تو ایک طرف سے چاروں طرف باہر چل رہی ہے اچھے خبریں ترے ترے کے آ رہی ہیں حالانکہ چنتہ جنک خبر آئی ہے بیچ میں آج مہنگائی کا آنکڑا پھر چنتہ جنک ہے سات پرسنٹ پہنچ گیا ہے تو مکس سیگنلز کے بیچ میں بھارت کا بازار لگاتار بڑھ رہا ہے یہ بات کچھ لوگوں کو چونکا رہی ہے کچھ لوگوں کو خوش کر رہی ہے تو کچھ لوگوں کو چنتہ میں بھی ڈال رہی ہے ایک بات کا دھیان رکھنا چاہیے بھارت میں پچھلے دنوں دس کروڑ شیئر بازار میں نویشک آ گئے ہیں دس کروڑ ڈیمیٹ اکاؤنٹ ہو چکے ہیں جو کی یہ آنکڑا ابھی قریب ایک ڈیر سال پہلے چار کروڑ تھا اور اس آنکڑے کو اس دیش میں چار کروڑ نویشک ہونے میں لگے ہیں سو سال سے اوپر اور وہاں سے دس کروڑ ہونے میں یعنی اس سے ڈیر گناہ ڈیر سال کے اندر آ گئے ہیں اگر آپ سپیڈ آف چینج کہیں گے ایک پرانے کتاب ہے جس میں ایلوین ٹافلر کی کتاب فیوچر شاک اس میں بتایا گیا ہے کہ چیزوں کے بدلنے کی رفتار بہت تیز ہوتی جا رہی ہے تو وہ رفتار تیز ہو رہی ہے اس حساب سے سوچیں تو یہ جو آنکڑا آج دس کروڑ ہے یہ اپنے آپ میں دیکھیں تو دوان لوگ اس کو ایسے ڈیسیفر بھی کر رہے ہیں کہ تمام دیشوں کی جن سنکھیا سے زیادہ ہے آسٹریلیا میں جتنے لوگ رہتے ہیں اس کا کئی گناہ ہے برٹن کی جن سنکھیا سے زیادہ ہے تمام وقصد دیشوں کی آبادی کو ملا کر اس سے زیادہ نویشک ہو گئے ہیں بھارت میں یہ اپنے آپ میں ایک بڑی خبر ہے اور خبر اس لیے بھی ہے کہ پچھلے دنوں تمام اتار چڑھاؤ کے بیچ جب ویدیشی نویشک بازار چھوڑ کے بھاگ رہے تھے اس وقت بھارت کے انسٹیٹیوشنز اور ریٹیل انویسٹروں نے بازار کو بہت اچھی طرح سمالا ہے لیکن اس کے ساتھ اب یہ چنتہ بھی تیز ہوتی جا رہی ہے کہ اس وازار میں کرنا کیا ہے اور کہیں گراوٹ آگئی تو کیا کریں تو ایک چیز دھیان رکھئے اس بازار میں سعودھان رہنا ہے سعودھان رہنے کا عارت یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پیر چھوڑ کے کنارے بیٹھ جائیں جو آپ کے پاس شیئر ہیں ان کو بیچ دیں یا آپ اس بازار میں پیسہ لگانے سے گھبرائیں اب جو رفتار آگئی ہے ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی جگہ اب بھارت کا بازار پہنچ گیا ہے کہ جہاں سے اب اس کے بلکل نیچے جانے کی یا یہاں سے لوگ بہت سارے ایک دم اکھڑ کے بھاگ جائیں اس کی سمحونا کم سے کم ہوتی جاری ہے وجہ یہ بھی ہے کہ زیادہ تر نئے نویشک اب میوچول فنڈ کے جریعے آ رہے ہیں اور میوچول فنڈ کے راستے سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کو منافع بھلے تھوڑا کم ہوتا ہو بہت چھپر پھڑ کمائی نہیں ہوتی ہے لیکن نقصان بھی اتنے ہی کم ہوتا ہے نقصان ہو جاتا ہے کبھی کبھی لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ کہیں کہ ہاں اب کیا کروں اس لیے نویشک جو اب نئے آ رہا ہے اس کی پروفائل تھوڑی سمجھدار ہے اس کے باوجود ایک سو پینتیس کروڑ کے دیش میں دس کروڑ نویشک ہو جانا کیا بہت بڑی بات ہے نہیں یہ سنکھیا ابھی بہت بڑھنی ہے اور بڑھنی ہے اور جو رفتار ہے اگر اسی رفتار پہ چلتے رہے اگر پچھلے ڈیڑھ سال کی رفتار کو آپ بینچمارک مان لی جائے تو تو ہو سکتا ہے اگلے دو سال میں تین سال میں یہ نمبر تیس کروڑ چالیس کروڑ ہو جائے گا ایسے میں کرنا کیا ضروری ہے وہ دھیان دی جائے نویشک کو بازار کے بارے میں کمپنیوں کے بارے میں اپنے انویسمنٹ کے بارے میں پڑھنا ضروری ہے سمجھنا ضروری ہے بروسمند لوگوں کو ساتھ رکھنا ضروری ہے کچھ بھی آپ کے واتس اپ پہ میسج آ گیا ٹیلیگرام گروپ آپ نے کوئی جوائن کر لیا کسی بھائی نے آپ سے کہہ دیا کہ میں نے اب تک لوگوں کو اتنے شیئر بتائیں میں آپ کو بھی پانچ شیئر بتاؤں گا مجھے تین چار لاکھ روپے دے دو پانچ لاکھ روپے دے دو میرے گروپ کے ممبر بن جاؤ میں تمہیں بہت کمائی کروا دوں گا ان سب چکروں میں اگر آپ فنس رہے ہیں نئے نویشک تو پھر یہ بہت بڑا خطرہ ہے تو نئے نویشک کو بہت ساودانی سے پھک پھک کے قدم رکھنا ہے جو نیسی نے لمبے سمیے سے گیاپن کیمپین چلا رکھا ہے سوچ کر سمجھ کر نویش کر اس کا پالن کرنا ہے لیکن اتنے سے کام نہیں چلے گا کام کرنا ہے اب ان انسٹیوشنز کو جیسے وہ میوچول فنڈ صحیح ہے کیمپین چلاتے ہیں میوچول فنڈ والے ان کی انڈسٹری چلاتی ہے وہ نیشنل سٹاک ایکچین بومبے سٹاک ایکچین اور بھارت سرکار وط منترالے اور تمام ایجوکیشنل انسٹیوشنز اور شکشہ منترالے ایسی سنستاؤں کو سامنے آنا ہے اور اب فنینشل اویرنس وطیع ساکشرتہ وطیع جاگروکتہ بڑھانے کی ضرورت ہے لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ اس شیئر بازار میں چلنے کے نیم قائدے کیا ہیں جیسے آپ سڑک پر چلنے کے نیم قائدے نشان دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں آپ کو بازار میں پیسہ لگانے کے نیم قائدے بھی اسی اتنی آسانی سے سمجھ میں آ جائیں یہ انتظام کرنا اب سرکار کا کام ہے اور اس میں انڈسٹری کو بھی بڑے پیمانے پر ہاتھ مٹانا چاہیے وہ ادیوک پتی جو اس بازار سے بڑا بڑا پیسہ اٹھا رہے ہیں اور اپنی بڑی بڑی کمپنیاں بنا رہے ہیں دنیا میں امیروں کی لسٹ میں لگاتار اوپر سے اوپر جا رہے ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھارت کے عام آدمی کو شیئر بازار کے بارے میں جاگرد کریں جاگروک کریں ان کو اس بازار کی طرف لائیں اور ایسا اس بازار کو سرکشت بنائیں جس میں لوگ اس کو جوئے کارڈہ سمجھنے کے بجائے ایک بھروسے مند نیویش کا ستھان سمجھیں موسیقی